قرآن پاک کے اندر ارشاد اشدہ والا کفار و ہما بینہم کفار کے مقابلے میں آپس میں مہربان ہو کر متحد ہو جاؤ ہمارا بچہ بچہ اور ہر عورت سب گرمی میں روزے کے حالت میں یہاں پہ اتجاج کرتے ہوئے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اپنے سر و تن کے ساتھ اسلام کے سربلندی کے لیے اسلام کے پرچم کے لیے اور بیت المقدس کی ازادی کے لیے کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں اور جب تک ازاد نہیں ہوگا ہمارے جسم کا ایک ایک لہو کا قطرہ ازادی کے لیے حاضر ہے وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ ہم اسرائیل میں جا کے اسرائیل کے خاتمے کے بعد مسد اقصہ میں نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی افطار کریں گے نوافل بیدا کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین ڈیجنل رنگ کے پلائٹ فارم سے شویب صاحب آپ سے مخاطب ہے آج ہم موجود ہیں یہ مار روڈ پر یہ یوم القدس کے نام سے ایک ریلی نکلتی ہے جو آئی ایسو تنظیم کے زیر انتظام یہاں سے چلتی ہے یہ ناظر باغ سے چلتے ہوئے اسمبلی آل تک جاتی ہے ان لوگوں کا مقصد کیا ہے یہ کیا چاہتے ہیں کس لیے باہر نکلیں ہیں کس کے حق میں نکلیں ہیں جانتے ہیں ان سے آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کیا حالتی ہے الحمدللہ اچھا آپ بھی بتائیے گا اتنی گرمی ہے اور روزہ بھی ہے یہ ریلی ہمارے سامنے ہیں اس ریلی کا مقصد کیا ہے کون نکالتا ہے کیا کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعہ الویدہ ہے اور ہر سال ہم جمعہ الویدہ پر بیت المقدس کی ازادی کے لیے ریلی کا انعقاد کرتے ہیں اور ہم احتجاج کرتے ہیں ان کافروں ان مشرقوں کے خلاف جنہوں نے ہمارے بیت المقدس قبلہ اول پر قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ کا دوسرا سوال کہ یہاں پہ کون لوگ ہیں تو نہ یہاں پہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ اہل حدیث ہے نہ بریلوی ہیں یہاں پہ سب ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ جو ظلم اور بربریت کا بزار گرم کیا ہوا ہے اور ہر جگہ مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ ہے بہت سے جگہوں پر قبضہ ہے تو خدارہ کافر اور مشرق ان کو چھوڑیں اور امریکہ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم لوگ نے بی بی سیدہ کے روزے کو تعمیر کروانے کا بھی جو عظم اٹھایا تھا الحمدللہ وہ بھی جو ہے پائے تکمیل تک انشاءاللہ پہنچے گا تو ہم ایک نہ ایک دن ہمارا بچہ بچہ اور ہر عورت سب گرمی میں روزے کے حالت میں یہاں پہ اتجاج کرتے ہوئے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اپنے سر و تن کے ساتھ اسلام کے سربلندی کے لیے اسلام کے پرچم کے لیے اور بیت المقدس کی ازادی کے لیے کل بھی کھڑے تھے آج بھی کھڑے اور جب تک ازاد نہیں ہوگا ہمارے جسم کا ایک ایک لہو کا قطرہ ازادی کے لیے حاضر ہے کب سے آپ اس تنظیم کا حصہ ہیں یہ ریلی کب سے نکل رہی ہے اور کب سے شرکت فرماری ہیں آپ جب سے بیت المقدس جو ہے انہوں نے قبضہ کیا ہے تب سے ہر سال یہ ریلی کا انقاط کیا جاتا ہے خصوصاً آیت اللہ خمینی نے جمعت الویدہ رمضان کا جو آخری جمعہ اس کو بیت المقدس کی ازادی کے لیے مخصوص کیا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کو اپنے پر واجب قرار دے لینا چاہیے کہ وہ بیت المقدس کی ازادی کے لیے اپنی آواز اٹھائے پاکستان میں اسریلی کو کون لیڈ کر رہا ہے مسلمان یہ جاتی ہیں اور ظالموں اسرحیل امریکہ اور ان کے جتنا بھی حواری ہیں ظالمین ہیں استقباری کی طاقتیں ہیں ان کے خلاف اظہار برات ہیں تو جب آپ مظلومیوں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں وہاں پھر موسم کی انتمازت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ حق کے ساتھ کو دیکھا جاتا ہے ایسے لوگ جو گروں میں بیٹھے ہیں ان کو کیا محسی دیں گے آپ دیکھیں آج کا دن انسان کے ایمان کے اظہار کا دن ہے ہم اگر بیسیت میں شیعہ بات کروں تو ہمارے پہلے امام کی یہ وسیعت ظالم کے ہمیشہ دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا ہم فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اور تو یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہمارا یہ نکلنا بھی ان کے حق میں ان کے ساتھ درداری جاتی ہے اور جتنی بھی عالمی طاقتیں ہیں ان سب کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ فلسطین کسی بھی وقت فلسطینوں کے لیے پوری دنیا میں لوگ اٹھیں گے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا فلسطین اس سے فرق پڑے گا لہذا بھی فرق پڑے گا جہاں پر جب یہ ریلیاں نہیں تھی اس وقت اسرائیل پھیل رہا تھا جب سے اس مسئلے کو رہبر اکبر امام خوانی رضان اللہ علیہ کے حکم اور پوری دنیا میں اٹھایا جانا شروع ہوا اس دن کے بعد الحمدللہ ہار آنے والے دن اسرائیل کے سکڑنے کا دن ہے اس کی سفارتی تنہائی کا دن ہے تو یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ان اس آواز سے اتنا اثر ہوا ہے تو جس سارے مسلمان ہیں کہ بالٹی پانی اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اسرائیل نابود ہو جائے گا یہ ریلی نکالی جا رہی ہے یہ اومل کوتس اور تقریبا پوری دنیا میں نکالی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کیسے لوگوں کو تھو ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے اشدہ والا کفار رحمہ بینہم کفار کے مقابلے میں آپس میں مہربان ہو کر متحد ہو جاؤ اب آج پوری دنیا کے مسلمان کفار کے مقابلے میں یک آواز ہیں اور ایک ہی آواز کے ساتھ کے فلسطین کے مظلوموں کی حمایت قدس کی آزادی اور دنیا کے مظلوموں کے لیے امریکہ اور اس کے ناجیز اولاد جو اسرائیل کی شکل میں خطے میں عمل کر رہا ہے اس کے خلاف آواز نکال رہے ہیں اور اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں پاکستان کی سڑکوں پر شہر لاہور میں آج عوام نے آپ نے دیکھا کہ بڑے بچے جوان خواتین سب شریک ہیں اسرائیلی کے اندر اور اس عالمی یوم القدس اور جمت الودا کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک آواز بلند ہوتی ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے آواز یہ معمولی آواز نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں سارے مسلمان مل کر جب آواز لگائیں گے تو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ایک اثر جو ہے وہ بڑھے گا اور مسلمان جو ہے انشاءاللہ ایک آواز ہو جائیں گے یک جا ہو جائیں گے اور اس کے خلاف عملی شکل میں ایک جہاد کی شکل میں انشاءاللہ اس کے خلاف جہاد کریں گے اور قدس جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اسلام علیکم مہترم کیا مہترم یہ ریلی آپ نکار رہے ہیں یوم القدس کیا مقصد ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پہلی بات یہ کہ ریلی ہم نہیں نکار رہے ہیں ریلی ہر زندہ دل ہر غیور غیر اتمند اسلام کردہ رکھنے والا محبت محمد والا محمد رکھنے والا اور مظلومین کی محبت رکھنے والا آپ نے مولا علی امیر المومین علی ابن عبی طالب کے حکم کونو لزال میں خصم عمل المظلومہ آونا کی اطاعت میں آپ نے آپ کو محبے علی بیعت محبے رسول محبے پاکستان اور محبے نظریہ پاکستان ثابت کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں اور مردعباد اسرائیل کی صدا دے رہے ہیں ہمارے بابا قوم قائد عظم رابط اللہ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل اسلام کے وجود میں ایک ناسور کی صورت میں ہے ہم اسرائیل کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے آج ہم اسرائیل کے خلاف صدایت اجاج مقبودہ فلسطین کے خلاف صدایت اجاج اور آپ نے بہترین بہن بھائیوں کے ساتھ ازار جگجیتے کے لیے مدانی عمل میں ہے اور ہم جب تک دم میں دم ہے اسرائیل کے دارے تک اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ ہم اسرائیل میں جا کے اسرائیل کے خاتمے کے بعد مسجد اقصہ میں نماز بھی پڑھیں گے روضہ بھی افطار کریں گے نوافل بیدہ کریں گے انشاءاللہ